و السلام علیہ 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 السلام حریف اسماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں سیدنا المحلل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار لا الہ الا اللہ پڑھنے والے درود و سلام بھیجوئے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی عمرہ کر کر واپس تشریف لاتے یا جہاد سے یا کسی غزوے سے واپس تشریف لاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بلند پہاڑی یا ٹیلے پر تشریف لے جاتے اور تین بار تین بار یعنی اللہ اکبر کی صداوں کو بلند فرماتے اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حق نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور ساری باتشاہت اسی کی ہے روایات میں ہیں ناظرین کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ سب سے فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ ہے اور بہترین دعا استغفار ہے آج ناظرین کرام آپ ہمارے ساتھ رہیے جمعہ کا روز ہے اور بات یہ ہے کہ آج جو تذکرہ پاک ہے وہ انتہائی حسین انتہائی خوبصورت تذکرہ پاک ہے شہیدان احد میں دو ایسے شہید ناظرین جن کی شہادت کا تذکرہ سننے کے بعد یقیناً آپ اشش کر اٹھیں گے کیا عشق کیا محبت کہ ایک ہیں حضرت زیاد بن سکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری ہستی ہیں حضرت انس بن نظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انشاءاللہ دونوں ہی ہستیوں کی بارگاہ میں آج ہم ہدای بھی پیش کریں گے اور ان کے غلاموں کے ریجسر میں اپنا نام بھی انشاءاللہ شامل کروائیں گے بات یہ ناظرین اکرام کہ عشق کی جان نساری کی داستانوں سے تاریخ بھری پڑی ہے لیکن جیسا عشق سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے سرکار علیہ السلام سے کیا اس کی مثال کائنات میں کہیں نہیں ملتی کہ چشم فلک آج بھی نازہ ہیں شہیدانِ عہد پر غازیانِ عہد پر کہ غزوہِ عہد میں جب کفار نے سرکار علیہ السلام پر حملہ کیا تو کیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاروں طرف سے گھیل لیا چاروں طرف سے کارڈن آف کر لیا کہ کسی کو اپنی جان کی پرواہ تک نہ تھی ہر غلام جانے جہاں کی پرواہ کیے ہوئے تھا کہ جسم کٹتا ہے تو کٹے خون بہتا ہے تو بہے جان جاتی ہے تو جائے کیونکہ اس وقت نگاہوں میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخِ انور کے انتہائی حسین ترین نظارے تھے کہ دل میں شہادت کی موت کے شرارے تھے اب جو تیر آتا تھا وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے سینوں پر کھاتے تھے اب جو تلوارے چلتی تھی ناظرین وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جسموں کو چیرتی تھی اب جو نیزے چلتے تھے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس جسموں میں پیوست ہوتے تھے انہی شہدائیانیں اور فدائیان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہو بھی شامل ہیں جن کی شجاعت و بہدوری پر زمین و آسمان آزا تھے جن کے گھرانے نے مدینہ منورہ میں اشاعت اسلام کے اوائل میں ہی اسلام قبول کر کے رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان اساری کا عہد کر لیا تھا لہذا اس خاندان کا مقصود اسلام کی امداد و عیانت تھا اور منزل یہی تھی ناظرین منزل یہی تھی اور تیر شدہ تھی کہ وقت پڑھنے پر اپنی جان کا نظرانہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین میں پیش کر دیا جائے لہذا میدان عہد میں جس وقت کفار نے سرکار علیہ وآلہ وسلم کو گھیل لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے بس یہ جملے ادا ہونے کی دیر تھی کہ لوگوں کون ہے جو مجھ پر جان دینے کو تیار ہے تو حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو بھی ان فدائیوں میں شامل تھے جو جان جانے کائنات پر ایسے نچھاور کرنا چاہتے تھے کہ بس انہیں اپنا اروج اور کمال مل جائے اور جو کمال مل جائے اس جان کو نچھاور کرنے کے بعد کہ ایسے نچھاور کرتے ہیں کہ آخری سانسیں ہیں شہادت کی منزل قریب ہے ناظرین اور معلوم ہے کہ مقام اور مرتبہ کیا ہے یعنی مقام اور مرتبہ دکھائے جا رہا ہے لیکن اس وقت بھی آنکھیں رکے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کر رہی ہیں اور سر ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر ہے کہ آستانے پہ تیرے سر ہو اجل آئی ہو اور اے جانے جہاں تو بھی تماش آئی ہو بند جب خوابِ اجل سے ہو حسن کی آنکھیں اس کی نظروں میں تیرا جلوائے زیبائی ہو آئیے ناظرین آغاز کرتے ہیں حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ سے اور انشاءاللہ اس پہل میں حضرت انس بن نظر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حدیعہ تینیت پیش کریں گے ہمارے ساتھ تین شخصیات موجود ہیں پہلی شخصیت ممتاز عالمدین آپ کے ہمارے ہم سے سب کے بہت پسندیدہ محترم جناب مفتی محمد ازحاق مدنی صاحب دوسری شخصیت ممتاز عالمدین آپ کے ہمارے ہم سے سب کے بہت پسندیدہ محترم جناب ڈاکٹر سید محمد وقاس حاشمی صاحب تیسری شخصیت ممتاز سکولر آپ کے ہمارے ہم سے سب کے بہت پسندیدہ اسسنٹ پروفسر یونیورسٹی آف کراچی مطرم جناب ڈاکٹر سید محبوب بخاری صاحب اور آخر میں انشاءاللہ ملک معروف صناخان جناب محمد زیشان قادری صاحب منقبت کا نظرانہ پیش کریں گے آپ تینوں حباب کو خوش آمدید اسلام علیکم صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں بڑی کمال محبتوں کی داستانے ہیں کیا عاشقوں کے بزاج کیا عاشقوں کی باتیں ذرا بنیادی تعرف اور آپ کا قبول اسلام حضرت ازاد انسکن رضی اللہ عنہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ غزو احد میں جہاں ہمیں جانی ساران مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فریز نظر آتی ہے وہی نبی مکرم علیہ السلام کے بہت سارے وہ صحابہ بھی ہیں جنہوں نے ایسی جوہ مردی کی داستانے چھوڑی ہیں کہ جب ہم ان کی سیرت کے حوالے سے واقعات پڑھتے ہیں اور ان کی زندگی کے خاص طور پر اس پہلوک کا اور غزو احد کا اگر جائزہ لیتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہر صحابی دوسرے سے شہادت میں سبقت حاصل کرنے والا ہے حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو آپ نے اشارت فرمایا کہ ان کا تعارف اور ابتدائی باتیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ انسار کے قبیلے سے ہیں یعنی انسار میں سے ہیں اور انسار سے نبی مکرم علیہ السلام کی جو محبتیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے یہاں تک کہ نبی مکرم علیہ السلام نے جو چند احادیث میں میں ان کا مجموعہ خلاصتا پیش کرتا ہوں فرمایا کہ مومن ہمیشہ انسار سے محبت کرے گا اور فرمایا کہ منافق ان سے نفرت کرے گا اللہ حوالہ یعنی مومن و منافق کا پیمانہ انسار نبی مکرم علیہ السلام بیان فرمائی اور یہاں تک کہ امام مسلم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے امام ابودعود اور ابن ماجہ نے ان تمام احادیث کی جو تخریج کی ہے تو حدوث اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حجرت یہ اللہ تعالیٰ وآلہ کا ایک حکم تھا اللہ کی طرف سے مجھ پر حجرت کو لازم کیا گیا ورنہ اگر حجرت نہ ہوتی تو میں بھی انسار کے قبائل کے افراد میں سے ایک فرد ہوتا یہاں تک کہ محبت حدوث اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسی طرح حدوث اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمایا تو کچھ بچیاں اور خواتین شادی سے واپس تشریف لاریں گے حدوث اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی خوشی کو دیکھتے ہوئے ارشاد فرمایا فرمایا کہ انسار کا خوش ہونا مجھے خوش کر دیتا ہے انسار کا ناراض ہونا مجھے ناراض کر دیتا ہے تو یہ تمام جو روایات بین کی جاتی ہیں ان میں جو نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ انسار نے جس طرح حدوث اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک تعلق قائم کیا اور حدوث اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آنے والے مہاجرین سے ایک محبت کا جو برتاؤ کیا تو یہ تمام باتیں اس طرف لے کر جاتی ہیں کہ جس طرح مہاجرین کی فضیرت حدوث اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والے کلام میں اللہ نے بیان فرمائی ہے وہی مہاجرین کے ساتھ حجرت کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسار کی فضیرت کو بھی ذکر فرمایا اور اس لئے آپ پہ دیکھیں کہ غزوہ بدر ہو یا غزوہ اہود ہو حدوث اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں جہاں مہاجرین کی طرف توجہ کی ہے وہیں آپ کی توجہ انسار کی طرف بھی رہی ہے آپ انسار کی طرف متوجہیں کہ انسار اس وقت کیا اپنا جو ہے وہ کردار ادا کرتے ہیں انساریوں میں بھی آپ اوسی اشلی تھے نا بسکلی جی بالکل عبداللہ علیہ شریح جو ہیں ان سے جو تعلق آپ کا بن جاتا ہے قبیلے کے اعتبار سے لیکن یہاں دیکھئے کہ انسار کی فقط ایک شاق نہیں فقط ایک قبیلہ نہیں حضور نے مطلقا تمام انسار کے لئے بات ارشاد فرمائی اس لئے آپ یہ دیکھئے کہ بنو نجار ہو یا دیگر قبائل ہو حدوث اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں تمام کے لئے بعد اوقات تو یوں ہوا کہ ایک فضیرت بیان فرمائی تمام کے لئے اور بعد ہوا کہ اس پہ صرف خاص طور پہ اس قبیلے کے بارے بھی ابن نبی مکرم علیہ السلام نے ارشادات فرمایا حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر ہم معاملہ دیکھتے ہیں تو آپ دیکھئے کہ عرب کے ایک مشہور شہر امراء والقیس اس سے ایک نصب ایک ملتا ہوا اور پھر آپ ہی دیکھئے کہ حضرت سعید بن معاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر آپ کے نصب مل جاتا ہے اور آپ نے اوائل کے اندر یعنی جو انسار وہ کے جنہوں نے یعنی انسار کا ویسے مانت اور مددگار ہے اور ان کو اس نے مددگار کہا گیا کہ جب مہاجرین آئے تھے تو انہوں نے ان کی جو مدد کی ہے اور پھر معاخات کا رشتہ جو نبی مکرم علی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا تو اس اعتبار سے انسار کو ایک بڑا مقام و مرتبہ اللہ نے عطا فرمایا تو حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ اولاً اسلام قبول کرنے والے میں یعنی وہ مہاجرین تو ہیں جو مکہ مکرمہ میں ہیں سابقاً اولون جن کی شان ہے لیکن انسار میں اولاً جو اسلام قبول کرنے والے ہیں ان میں حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ہوتا ہے آپ کا حضرت صلی اللہ جا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جاتا ہے تو جس وقت مصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تشریفہ ہے مدینہ میں تو آپ نے قبیلے کے قبیلے کے ساتھ دا کے لئے اسلام ہوئے انہی میں مطلب جو ہے ابتدائی جو لوگ ہیں جو نبی مکرم علی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ کی طرف اسلام کی دعوت کو بھیجا ہے بیعت اقبہ اولہ ہوئی ہے بیعت اقبہ ثانیہ ہوئی ہے اور پھر جو ابتدان وہ لوگ کے جنہوں نے یعنی انسار کے لوگ جنہوں نے بہت ابتدان اسلام قبول کیا ہے ان میں حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار کیا جاتا ہے بلکہ صحیح ہے بات آگے پڑھاتے ہیں اور صحیح صاحب یہ بتائیے کہ غزوہ عہد میں ظاہر ہے حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہادت اس پہ تو انشاءاللہ پروفیسر صاحب سے کلام کروائیں گے لیکن وہ جو آپ کا ایک کردار ہے غزوے سے پہلے اس پہ تو نظر فکر بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و عالیٰ و عالیٰ و عالیٰ و عالیٰ و عالیٰ و عالیٰ و عصحابی اجمعین حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں تو ہم دیکھیں چمنستان مصطفیٰ کا ہر پھول اپنی جگہ ایک اہمیت رکھتا اللہ اس کی اپنی ایک رونق ہے اپنی ایک مہک ہے اور اپنی رونق اور مہک سے وہ ہر زمانے میں ہمیشہ کھلا رہتا ہے سبحان اب جہاں ہم بات کر رہے ہیں زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ایک ایسا پھول ہے کہ جس نے اپنی مہک سے اپنی چمک سے سارے زمانے کو ایسا مہکایا ہوا ہے کہ آج چودہ سو بیالے سجری میں اتنے عرصے کے بعد بھی ان کا ذکر کیا جا رہا ہے سبحان اللہ اگر میں یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ حضرت زیاد بن سکن کی جو ایک جانساری ہے ایک محبت ہے ایک فداکاری ہے اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹوٹ کر جو محبت ہے وارفتگی ہے وارفتگی تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جناب زیاد بن سکن رضی اللہ تعالی عنہ ہر وقت پرواناوار حضور کی خدمت میں رہتے ہیں اہت کے واقعے سے پہلے کی جو شب ہے اس شب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کون ہے جو آج کی شب ہمارے حجروں کا پہرہ دے گا تو جناب زیاد بن سکن رضی اللہ تعالی عنہ اپنی تلوار اور اپنا صلح لے کر کہ حاضر خدمت ہوئے چند انساری نوجوانوں کے ساتھ اور حجرہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس تمام جگے کی جہاں پہ نبی علیہ السلام تشریف فرما ساری رات آپ نے پہرہ دیا یعنی کیا حجرے کیا حجروں کی شان اور کیا پہرے اور کیا پہرے داروں کی شان پہرے داروں کی شان کے ساری رات اور جناب راوی یہ بتاتا ہے کہ انسان ہونے کے ناتے کسی وقت چھپک لگ جاتی ہے لیکن زیاد بن سکن رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھ جو چند انساری نوجوان ہیں ان کی وارفتگی کا علم یہ ہے کہ ساری رات جاگنے کے بعد بھی جب صبح نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہو رہے تو وہی ہشاش بشاش اندادت بیل ہو رہے معلوم نہیں ہو رہا کہ یہ ساری رات جاگے ہوئے اس اندادت حضور کی حضور نے پسند فرمایا اور نبی علیہ السلام نے ان کی تحسین فرمائی اور ان کی توصیف فرمائی اچھا یہاں صحیح صاحب ایک کلام اور فرمائیے دو جملوں پھر بات آگے بڑھائیں یہ کیسا انقلاب تھا ان روحوں کے اندر کیسا انقلاب تھا ان جسموں میں ان ذہنوں میں کہ ابھی تین برس ہی تقریباً ہوئے لیکن ان تین برسوں میں تری سکسٹی ڈگری انگل پر ذہنیت تبدیل ہو گئی سوچ تبدیل ہو گئی اور اپنا سب کچھ سرکار کی بارگاہ میں لٹانے کو تیار اور کیسے لٹانے کو تیار کیوں لٹانے کو تیار نہ ہو کہ قرآن مجید پرکان حمید جو یہ سنتے ہیں تو قرآن ایک ہی بات کہتا ہے جس نے رسول کی اطاعت کی حقیقت میں اس نے اللہ کی اطاعت کی اس کی عملی تفسیر اگر ہم دیکھیں تو زیاد بن سکن رضی اللہ عنہ کی ذات میں ہمیں نظر آتی ہے یہ اطاعت رسول کے اندر ایسے بڑھ چڑھ کر کام کر رہے ہیں کہ آج بھی ان کی ذات ہمارے لئے ایک مینارہ نور بن کے رہے اور اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جناب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیوں نہ ہو جب یہ دیکھ رہے ہیں اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں سر کی آنکھوں سے کہ جناب چاند کے دو ٹکڑے کر دیئے ہیں کہہ ہوئے سورج کو واپس پس لیا ہے درخت ان کی خدمت میں آ رہے ہیں جانور ان کو سجدے کر رہے ہیں تو جب یہ سب دیکھئے جو بدر اور عہد میں لوگوں نے اپنی جانیں پیش کر دی یوں ہی نہیں کر دی یہ دیکھتے تھے کہ حقیقی رسول یہ ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی ہے نہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات ہے کہ اگر ان پر اپنی جان فدا کر دی تو قرآن کی وہ جو آیت ہے کہ بے شک اللہ نے خرید لیا ہے ایمان والوں کی جانوں کو ان کے محلوں کو جنت کے بدلے میں تو انہوں نے وہ سعودہ حقیقت میں کر کے دکھا دیا اور پوری رات وہ جو پہرہ دیا ہوگا میں تو صرف اس لطف ابھی تک اس جملے کو محسوس بھی کر رہا اور اس سے محسوس بھی ہو رہا ہوں کہ پوری رات وہ سرکار علیہ السلام کی پہرداری جو کی ہوگی باہر کھڑے ہوتے ہوں گے اور جس وقت مطلب وہ بار بار جھانکے حجرے کے اندر دیکھتے ہوں گے رخ مصطفیٰ کا دیدار بھی ہو رہا ہوگا پہرہ بھی ہو رہا ہوگا وہی اندازہ حجرت والی رات کا کہ جس طرح صدیق اکبر نے ساری رات حضور کی خدمت میں گزاری اور بلا شرکت غیر اقتصاب نبوی سے فیض حاصل کیا ہے ایسے ہی بلا شرکت غیر دیاد بن سکرن اچھا انساریوں نے سب نوٹا دیا سرکار علیہ السلام کی پہر اس میں کوئی شک نہیں یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس سے قبل مفتی صاحب نے احادیث بیان فرمائے حضور نے اپنی محبت کا ادھار فرمایا اور ہنین کے موقع بھی جو بات ہوئی تھی کہ جناب مال غنیمت تقسیم ہو گیا کچھ انساری نوجوانوں نے جذبے میں کہہ بھی دیا تھا کہ یہ سارا کا سارا مال مہاجروں کو دے رہے ہیں تو اس پر حضور نے فرمایا فرمایا بھائی وہ تو بھیڑ بکلی لے کر جا رہے ہیں تم اللہ کا رسول لے کر جا رہے ہیں اللہ 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 تم اللہ کا رسول تو انسار کے ساتھ جو محبت اور تعلق ہے اس محبت اور تعلق کے اندر جو بارفتگی ہے ایک طرف نہیں دو طرف ہے کہ اگر انسار نے اپنی جانے انساری کی ہے تو حضور نے بھی ان سے اپنی محبت کا برپور اظہار فرمایا ہے اعلان فرمایا ہے یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھنے کہ زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ نے ساری رات نبی علیہ السلام کی پہرداری کرتے رہے اور وہ نوجوان بھی ساری رات حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حجلے اور ان خیموں کی جہاں پر آپ تشریف فرما ہیں بھرپور طریقے تھے آپ نے وہ خدمت انجام دی ہے کہ اس زمانے میں بھی کفار اور منافقین دیکھ کر کے حیران رہ گئے کہ کیا اس طرح بھی جانے ساری کی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں کیا اس طرح بھی فیدہ کاری کی جانے سکتی ہیں کوئی ایسی بڑی بات نہیں یہ دو سال تین سال کی صحبت کے اندر کیا کیا سکتی ہے کیا کیا مکتب ہے نبوی سے سکتی ہے پروفیسر صاحب اب وہ موقع ہے کہ جہاں پر حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ کی سماعت میں کائنات کی سب سے حسین آواز آتی ہے کائنات کی سب سے زیادہ خوبصورت آواز آتی ہے اور کائنات کی سب سے بڑی بشارت آتی ہے اور کائنات کے سب سے بڑے بشارت دینے والے دراصل ان کا روخ ہے انور جو سامنے آتا ہے اور بشارت بھی کیا آتی ہے کہ کون ہے جو مجھ پر جان دے ذرا شہادت بتائیے کہ کیسی عظیم شہادت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جنید بھائی بہت ہی عظیم سہاتے ہیں اور ان سہاتوں کو بیان کرنا ہماری ایمان میں تازگی کا باعث بنکا ہے بیشہ بیشہ اور ابھی جیسے کہ گفتگو ہو رہی تھی تو میں اپنا حصہ بھی اس میں اس طرح ڈالنا چاہوں گا کہ وہ کیا عوامل ہیں اور اناثر ہیں جو کہ ان صحابہ کرام کو جنہوں نے ابھی حال ہی میں اسلام قبول کیا تھا وہ تین سال بھی ہو سکتے ہیں وہ چار سے پانچ سال اس طرح ہو سکتے ہیں کہ مصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کے جو خیرات اجام دی لیکن جو سب سے بڑا انصر اس میں کارفرما ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرزمیٹک پرسنیلٹی ہے پھر دوسری بات جس تعلیم کا ذکر وہ سنتے تھے اور جس نبی کے آنے کا وہ ذکر سنتے تھے اگر وہ انہیں اپنے صفوں میں پائیں اور جس کے نقول اور فعل میں تضاد ہو آپ دیکھئے کہ اس کے اوپر تو دل جان سب کچھ لٹانے کی چاہتا ہے پھر اس گفتگو کو ذرا سماعت فرمائی اور اپنی یادوں میں تازہ کیجئے کہ جب بیعت عقبہ ثانیہ تھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میری مدد بھی کرو اور کیا تم مجھے اپنی جانوں سے اپنی اولاد سے اور اپنی عورتوں سے بڑھ کر محبت اور دفاع کرو گے تو ان سب نے یک زبان ہو کے کہا کریں گے حلت عباس ابن مطلب نے بار بار پوچھا اپنے بار بار جواب دی حتیٰ کہ جب بار بار پوچھا گیا تو حلت برہ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری پرورش تلواروں کی گود میں ہوئی اور آج وہ موقع تھا کہ جب غزوائے آج وہ موقع تھا کہ حسنی یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشتے زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ ملدانے عرب اور پھر آپ یہ دیکھئے کہ آج وہ بھی موقع تھا کہ آپ دشمن کے نرغے میں یوں موجود ہیں کہ ام امارہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی زبانی سنیے کہ میں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قلب جنگ کے اندر تنہ تنہا دشمن کے واروں کا جواب بھی دے رہے ہیں اور خوب لڑائی کر رہے ہیں اور پھر آپ کو کارڈن آف کیا جاتا ہے صحابہ کرام کے اندر اور جب تلواروں کی نوبت آتی ہے اس جنگ کے اندر نیزوں سے جب نیزوں سے تلواروں کا موقع آتا ہے اور دو بدو لڑائی شروع ہوتی ہے تو اس موقع پر حضور پرنور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنت بانٹنے کا کام شروع فرماتے ہیں آپ دیکھئے لڑنے کو تو حضور اس وقت بھی لڑ رہے تھے کہ جب امہ امارہ نے اس پورے منظر کی منظر کشی فرمائی لیکن آپ نے فرمایا کہ جنتیں بھی بانٹنی چاہیے آپ نے فرمایا کون ہے جو اپنی جان کو ہمارے لیے فروخت کرے گا کون ہے جو میرے ساتھ جنت میں رفیق بننا چاہتا ہے تو پانچ انساری صحابہ دیکھیں اسی لئے بار بار ہم نے ذکر کیا انساری صحابہ ان میں سے ایک حلط زیاد بن سکن ہے آپ نے فرمایا میں ہوں جو کہ آپ کا رفیق بننا چاہتا ہوں اور جنید بھائی اسی وقت قلب جنگ کے اندر قلب غزوہ کے اندر آپ داخل ہوئے اور خوب لڑے اور اس طرح لڑے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق بننا ایسی حقیقت ہے جیسے کہ بالکل سامن اور پھر جب زخموں سے چور ہو گئے شمار زخم آئے موریخین نے تعدام ہی لکھی تعدام لکھی ہے وہ انگنت ہے جب آپ زخموں میں چور ہیں تو صحابہ کرام نے ذکر کی آپ سے تو آپ قربان جائیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں میرے پاس لائے کیا عظیم لمحات ہوں گے پھر جب پاس لائے گیا تو آپ کے جسم میں کھڑے ہونے کی تو صلاحیت رہی نہیں تھی آپ پر لنگتے ہوئے تشریف لائے تھے بلکل اور جب آپ بلکل آہستہ آہستہ تشریف لائے تو آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک ملے یعنی آپ کے رخصار حضور کے قدم مبارک پر ہیں اور شائر نے شائر نے کیا خوب کہا شائر نے یہ کہا کہ کوئی دیکھے تو یہ اعزاز شیدائے محمد کا کہ خواب ناز کو تکیہ ملا پائے محمد ان جذبات کا احساس شائر نے اس انداز میں پیش کیا ہے کہ انسان جب سوچتا ہے کہ اس سے بڑی سہادت جنید بھئی دنیا میں کیا ہوگی کہ آپ کی موت آئے حضور کے قدم مبارک اللہ اکبر آپ کا سر اور آپ کا آخری دیدار یعنی انسان کا آخری دیدار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں وہی تو بول رہا ہوں کہ جب میں ابتدا میں بات کر رہا تھا مجھے وہ منظر میرے ذہن میں ایسے آیا کہ بات ہے کہ شہید ایک شہید کے لئے بات ہے کہ قطرہ خون کا پہلا ٹپکنے سے پہلے جنت میں اس کو اس کا مقام دکھا دیا جاتا ہے کجا اس کے کہ صحابی اور صحابی وہ جو سرکار علیہ السلام کی مایتوں میں جنگ لڑا رہے ہیں یعنی سوچی ہے تو ان کو تو جنت کے کیسے عالی درجات اس وقت کھول کھول کے دکھا جا رہے ہوں گے لیکن اس وقت بھی کیا تمناتی رخ مصطفیٰ سامنے ہو قدم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہو میرا سر ہو میری آنکھیں اور دیدار مصطفیٰ ہوتا رہے اللہ اکبر ناظرین اکرام حضرت زیاد بن شکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدقے بس دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام گناہگاروں کی بخشش فرماتے